اسلام علیکم ناظرین وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی محضبان فرحین امجد ڈاکٹر زاکر نائک پی آئے کے سربراہ کے رویے پر بڑک اٹھے جی ہاں ناظرین ان دنوں بھارتی مشہور اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے مختلف شہروں کا وزٹ کر رہے ہیں اور مختلف تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور تقریر بھی کر رہے ہیں اسی دوران ایک تقریب میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پی آئے کے سربراہ نے انہیں اضافی سامان اپنے ساتھ لانے کی چھوٹ نہیں دی جی ہاں ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک اضافی سامان پر چھوٹ نہ دینے پر پی آئے انتظامیہ پر شدید برہم ہوئے آئے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ابھی آپ کو مثال دوں گا میں آ رہا تھا ہمارا ہجار کلو تھا پی آئے کے میں نے سی او سے بات کیا ہوں نام نہیں لیتا ہوں کون سی او ٹیشن مینجر سے کنٹری مینجر سے بات کیا لٹر صاحب آپ کے لئے کچھ بھی کروں گا میں بولا ٹھیک ہے بھائی چھے لوگ جارہے تھے میں نے بولا بھائی پانچ سو چھ سو کلو زیادہ ہے ہاں ہاں مجھے فیفٹی پرسن ڈسکاؤنٹ دوں گا میں بولا بھائی فیفٹی پرسن ڈسکاؤنٹ کے بعد میں اور چار لوگ کو لے گیا ہوں اور سستہ پڑھیں گا نا بولا دینے گا تو فری دے مدد مدد دے ٹھکرا دیا میرے پی آئے پاکستان ہے لائن ارے انڈین میں کوئی بھی گیر مسلم مجھے دیکھیں گا گا تو فری میں چھوڑیں گا یہ ہے انڈیا گیر مسلم ڈاکٹرز آکر ناک کو دیکھیں گا ہزار کلو دو ہزار کلو چھوڑ دیتا ہے یہ پاکستان ہے گورنمنٹ کا گیسٹ ٹو میں میرے ویزا پہ لکھا ہوں سٹیٹ گیسٹ اور آپ کا سی او پاکستان کا بولتا ہے ففٹی پرسن ڈسکاؤنٹ دیں گا چارچ کر رہے ہیں ایک سو دس رنگٹ ایک کلو کا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں میں آ رہا ہوں ڈاکٹرز آکر ناک سٹیٹ گیسٹے اور وہ تینک سو کلو چھوڑنے سکتے ہیں وہ سے ففٹی پرسن ڈسکاؤنٹ دیں گے مجھے نہیں چاہتے رہا ڈسکاؤنٹ میں نے چار لوگ چھے لوگ کال لکھا میں نے سامن لکھا حکومت کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کرنے والے معروف اسلامی سکولر اور مبلک ڈاکٹرز آکر ناک نے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پی آئے کے چیف ایگزیکیٹیف آفیسر سی ای او کو تنقید کا نشانہ بنایا ڈاکٹرز آکر ناک چند روز قبل دس دن کے دورے پر کراچی پہنچے تھے جہاں گورنر ہاؤس میں ان کے اعزاز میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا اس کے علاوہ ان کے لیے دو عوامی لیکچرز کا بھی انتظام کیا گیا جہاں انہوں نے مختلف موضوعات پر دینی رہنمائی کرنے کے علاوہ شرکہ کے سوالات کے جوابات بھی دیئے ایسے ہی ایک لیکچر کے دوران ڈاکٹرز آکر ناک اپنے ساتھ پیش آیا واقعہ سناتے ہوئے قومی ائر لائنز کے افسر پر بھرس پڑے انہوں نے بتایا کہ جب وہ ملیشیا سے پاکستان آ رہے تھے تو ان کے حمراہ موجود لوگوں کے ساتھ موجود سمان کا وزن ہزار کلو تھا جس پر انہوں نے پی آئے کے سی ای او سے بات کی ڈاکٹرز آکر ناک نے کہا کہ اس سلسلے میں جب میں نے پی آئے کے کنٹری منیجر سے رابطہ کیا تو اس نے آگے سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے لئے کچھ بھی کروں گا میں نے انہیں بتایا کہ چھے افراد ہیں اور سمان کا وزن پانچ سو سے چھ سو کلو زیادہ ہے ڈاکٹرز آکر ناک کے مطابق افسر نے کہا کہ آپ ڈرے مت میں اضافی سمان پر لاغو ہونے والی رقم پر پچاس پیسز رعایت دوں گا جس پر میں نے جواب دیا کہ دینا ہے تو فری دو ورنہ مت دو اور اس کی پیشکش ٹھکرا دی ڈاکٹرز آکر ناک نے کہا کہ یہ رویہ پاکستان ائر لائن کا تھا اگر بھارت میں کوئی بھی گیر مسلم مجھے دیکھے گا تو فری میں چھوڑے گا یہ ہے انڈیا انہوں نے کہا کہ بھارت میں اگر کوئی گیر مسلم ڈاکٹرز آکر ناک کو دیکھتا ہے تو ہزار سے دو ہزار کلو چھوڑ دیتا انہوں نے مزید کہا کہ اور یہ پاکستان ہے میں حکومت کا مہمان ہوں میرے ویزے پر لکھا ہے کہ سٹیٹ گیسٹ اور آپ کے پی آئے کے سی ای او کہتے ہیں کہ وہ پچاس پیسز ڈسکاؤنٹ دیں گے جبکہ ایک کلو اضافی وزن کے ساتھ ہزار ایک سو پینتیس پاکستانی روپے چارج کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا دکھ ہوا کی بے حیثیت ریاستی مہمان پاکستان میں آ رہا ہوں اور وہ تین سو کلو سامان نہیں چھوڑ سکتے کہ پچاس پیسز ڈیائر دیں گے مجھے نہیں چاہیے ایسا ڈسکاؤنٹ ڈاکٹر زاکر نائک کے اس واقعے کی وائرل ویڈیو پر سارپین کی جانب سے رد عمل سامنے آنے لگے جس میں ان پر تنقید کی گئی رضی تاہیر نامی سارپ نے لکھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو پی آئے نے اضافی سمان پر پچاس پیسز ڈسکاؤنٹ دینے کی آفر کی تو انہیں ناغوار گزری ساتھ ہی انڈیا کی مثال دے دی کہ وہاں میرا کام فری ہو جاتا ہے جناب کو ڈسکاؤنٹ پسند نہ آیا تو چار لوگ مزید لے کر آئے اور سمان ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا اور پی آئے پر چڑھائی بھی کر دی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں تو وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں تو ان تقریبات میں کبھی وہ پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں تو کبھی وہ پاکستانی اداروں پر برہم بھی نظر آئے اسی طرح سے ڈاکٹر زاکر نائک نے یوٹیوبر ڈکی بھائی کو بھی آڑے ہاتھ ہو لے لیا ہے عالمی شہرت یافتہ اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک نے معروف پاکستانی یوٹیوبر ساد رحمان المعروف ڈکی بھائی پر تنقید کے تیر برسا دیے ان دنوں ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان کے دورے پر ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے دورے پر جہاں پاکستانی سیاستانوں اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی تو وہی انہوں نے پاکستانی عوام کے کئی سوالات کے جوابات بھی دیئے اسی اجتماع کے دوران ڈاکٹر زاکر نائک نے پاکستانی یوٹیوبر ڈکی بھائی کے ساتھ ہونے والی اپنی ملاقات کا قصہ سنایا اور ساتھ ہی ڈکی بھائی کو جھار دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایک یوٹیوبر نے مجھے کہا کہ اس دنیا میں تین لوگ اسے بہت پسند ہیں اور وہ تینوں لوگ ہی اسی کے آئیڈیل ہیں اور ان کی طرح بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یوٹیوبر کے پسندیدہ افراد میں شاروخ خان، ویرات کولی اور میں ڈاکٹر زاکر نائک شامل تھا انہوں نے کہا کہ مجھے بہت ہی حیرت ہوئی کہ یہ یوٹیوبر مجھے شاروخ خان اور ویرات کولی کی فیرست میں کھڑا کر رہا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے تنزیہ انداز میں سوال کیا کہ آخر مجھے کیوں شاروخ خان اور ویرات کولی کے ساتھ شامل کیا گیا کیا ہم ایک جیسے ہیں واضح رہے کہ اسی اجتماع میں پاکستانی اداکارہ یشما گل نے بھی ڈاکٹر زاکر نائک سے اہم سوال کیا تھا جو کی شوشل میڈیا پر کافی وائرل بھی ہوا تھا وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں